اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صورت آل عمران آیت سات وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں استباہ ہے یعنی مشتبہ ہیں وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ استباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر اکلوائے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا بیان بہت واضح بلکل صاف اور سیدھا ہے ہر شخص اس کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے اور بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جن کے مطلب تک عام ذہنوں کی رسائی نہیں ہو سکتی اب جو لوگ نہ سمجھ میں آنے والی آیتوں کے مفہوم کو پہلی قسم کی آیتوں کی روشنی میں سمجھ لیں یعنی جس مسئلے کو اس کی صراحت جس آیت میں پائیں تو وہاں سے سمجھ لیتے ہیں تو وہ راستی پر ہیں اور جو صاف اور صلیحن آیتوں کو چھوڑ کر محکم آیتوں کو چھوڑ کر صرف متشابہات آیتوں کو دلیل بنائیں جو ان کے فہم سے بارہ تر ہوں ان میں علج جائیں تو پھر وہ لوگ نقصان میں پڑ جاتے ہیں کجی ٹیڑپن گمراہی حق سے باطل کی طرف یا زد یا تو رکھنا کسی چیز کی تجسس میں رہنا تو پھر وہ ان متشابہ آیتوں کو لے کر اپنے جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں ذہن کے مطابق ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس اختلاف سے جو جو لفظ کا اختلاف ہے کہ محکم آیات اور متشابہات آیات ان سے وہ اپنا فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد کی طرح مور لیتے ہیں اور جو محکم آیتیں ہیں ان میں ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ ان کے الفاظ بلکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں نہ وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں نہ ان سے اپنے لیے کوئی دلیل حاصل کر سکتے ہیں تو پھر وہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ فتنے کی تلاش کوئی بدت کوئی نئی چیز نکالنا تاکہ اپنے ماننے والوں کو بہکا ستیں اور اپنی بدتوں کی جو مدافعت کریں اور اسطلاح کی باتیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کی حدیثیں مبارک آتی ہیں صحیح مسلم میں کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو تو آسان الفاظ میں محکم آیات وہ ہیں جن کا تعلق عالم خلق کی زندگی سے ہے اور سامنے مشاہدے پہ ہیں جو نظر آ سکتی ہیں اور متشابہت وہ آیات ہیں جن کا تعلق عالم عمر سے ہے جن کا مشاہدہ ان حصی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا ان حواظ سے نہیں ہو سکتا بس ان کا خاکہ سا دیا گیا ہے وہ تب ہی مشاہدے میں آئیں گی جب عالم عمر کی طرف سفر ہوگا لیکن اس دنیا میں بھی عالم عمر کی اطلاع اللہ پاک اپنے خاص بندوں کے اپنے فضل سے دکھا دیتا ہے جتنا وہ چاہیے دکھانا تو جس طرح انسان کے وجود کے دو حصوں کو ملا کے ایک جسمانی وجود دوسرا روحانی وجود ملا کر ایک مکمل انسان ہے تو جسمانی وجود مشاہدے میں آتا ہے اور روحانی وجود ان آنکھوں کے مشاہدے میں نہیں آتا ان حصی آنکھوں کے وہ نظر آ سکتا تو حواظ سے باہر دل کی روح کی آنکھوں سے ہی نظر آ سکتا ہے اسی طرح قرآن کی محکم آیات جن پہ عمر جسمانی ہو سکتا ہے وہ آیات جیسے نماز روزہ زکاة حج حقوق العباد بھوکوں کو کھانا کھلانا وغیرہ یہ سب وہ عمر ہیں جو ایک جسمانی وجود کرتا ہے اور نظر بھی آتا ہے اور یہ سب احکام اللہ تعالیٰ کی جو صاحب کا کتابیں اور بھی ہیں زبور انجیل تورات ان میں بھی موجود ہیں جو صاف حکم ان میں بھی یہ دیئے گئے اور وہ آیات جس کا ذکر انسان کی آنے والی زندگی سے ہے بادل موت ہے اور جس کا نظارہ یا مشاہدہ اس جسم کے ساتھ ملکن نہیں اس کی خیصی آنکھوں سے تو وہ آیات جو تصور میں بھی نہ آسکیں مگر ان کی صرف تمثیل بیان کر دی گئی مثال سے دے دی گئی تصور سا دے دیا گیا مگر واضح تصویر اس طرح نہیں بتائی گئی جس طرح محکم آیات تھی ہیں تو وہ آیات متشابہات ہیں جن کے لیے ہر انسان اپنی طرف سے اپنے دماغ کی رینج کے مطابق کوئی نہ کوئی شکل ہیولا تصور منا دیتا ہے اس دنیا کے کسی وی شیعہ کو ملا کر ادھر کی دنیا کا تصور کر لیتا ہے مگر حقیقت نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ حصی نظام یعنی ان جسمانی آنکھوں کان وغیرہ سے تعلق ہے بعض دفعہ وہ حضرت جو کہ توجہ کرتے ہیں ان کو اللہ پاک اس دنیا سے آگی بھی اس زمانوں مکان سے آگی بھی اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی نظارہ کروا دیتے ہیں کوئی کیفیت بتا دیتے ہیں تو جو عام طور پر اس عالم خلق کا حصہ نہیں ہوتا یا مشاہدے میں نہیں آتا اور روحانی کیفیت میں دکھایا جاتا ہے حصی نظام سے باہر ہے تو جب انسان پہلی کی طرح صرف روح رہ جائے گا جسم کو چھوڑ چکا ہوگا عالم برزق میں ہوگا تب یہ متشابہات آیات پھر اس دنیا کی طرح وہ مشاہدہ کرے گا وہاں کی دنیا کی معاملات کو بھی اب متشابہات جو آیات جیسے کہ اللہ نے ہمیں جنت اور دوزخ کا بتا دیا پھر میراج شریف کا واقعہ ہے اور وہاں پر جو بھی جنت میں ہوگا اس کا ایک بتایا گیا اب مثال کی طور پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہم نے جو حدیث میں سنا کہ اللہ ستر ماں جتنا پیار کرتا ہے تو ماں ایک تمثیر ہے اس دنیا میں ہم یہی سمجھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ماں سے بڑھ کے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوتا ماں اپنے بچے کو پالتی ہے محبت کرتی ہے سردی گرمی سے بچاتی ہے اور بنائیں گے کوئی شکل بنائیں گے دماغ میں کوئی بنائیں گا تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جو صرف ان آیات کے پیچھے پڑ جائیں اصل حکم کو چھوڑ دیں جو صاف اور محکم آیات ہیں فرائض ہیں حقوق ہیں انسانی زندگی سے تعلق جو بھی حقوق علی باد رکھتے ہیں ان آیات کو چھوڑ کر اور متشابہ ہاتھ کے پیچھے پڑتے ہیں تو پھر ان کے دل میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ مان بھی نہیں دیتے اس چیز کو ماننا نہیں چاہتے جو اصل ہے لیکن باقیوں کے لئے وہ اپنے مرضی کی جو بھی انکار نتیجہ انکار کے لوگوں کو پھر بیچھے لگانے کے لئے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں اللہ معاف کریں ایسی گمراہی سے پھر آیت میں ہے جو پختہ علم کون ہیں تو آپ نے فرمایا جس کی قسم سچی ہو جس کی زبان راست گو ہو جس کا دل سلامت ہو جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو اور جس کی شرم گا زنہ کاری سے محفوظ ہو وہ مضبوط علم والے ہیں